انڈیا کا قومی خزانہ پاول ہو گئے اتنے زیادہ ڈالر جو مشن ہے مودی جی کا امن کا مشن ہے محبت کا اگر ہم فور ایکس زرف کی بات کریں تو آج ان کا خزانہ مطلب انڈیا کا خزانہ چھ سو نبے بیلین ڈالر تک جا پہنچ ہے وہ ایک ایسا یہ فگر ہے کہ جس پہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہیں اور خاص طور پر اتنی کم دینا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے وزیر آزم ہے نریندن مودی تین کروڑوں پہ آئے کیش باقی کچھ نہیں ہے نا زمین ہے نا مکان ہے اور ایک ہندو ہے وہ بات کہ غزوہ ہند ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا اور میں پاکستان کی بات کروں یہاں پر ہمیں چاہیے سات بیلین ڈالر جس اگر ہمیں آئی ایم ایف سات بیلین ڈالر نہیں دیتا تو مل پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا لیکن ابھی غزوہ ہند لڑنے والے لوگ نہیں آئے اور کہاں سے آئیں گے اور اگر ہم اس خزانے کا ٹین پرسن دے انڈیا کے جتنے بھی پڑوسی ملک ہے سب کے خزانے جمع کر لے تو دس پرسن بھی نہیں بن رہا ایک ملک اس کے پاس اتنا قومی خزانہ کہاں سے آئے کیسے جمعہ سے نو سو سال پہلے سفیر احمد علی صاحب کی جو پیشن ہوئی ہیں نا ان کے مطابق آپ کی مسلم فوج کے اندر ایک شیر خان نام کا آدمی ہے انڈیا کو دیکھ لیں مودی سرکار کو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں ہوں گے بہت سارے مسائل ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی عوام کو اپنی تعلیم کے شعبے میں انہوں نے بڑی ترقی کی آپ دنیا پوری انٹرنیشنل لیول پر دنیا میں بھارت کو دنیا کا سپر پاور بنانے جا رہا ہے چاند پر اپنی مدد آپ پہنچ گئے مطلب انڈیا کا خزانہ چھے سو نبے بیلین ڈالر تک جا پہنچا جو کہ ہسٹوریکلی آپ دیکھے جائے تو کبھی بھی ان کے فور ایکس اتنے بیلین ڈالر تک نہیں پہنچے مطلب اگر دس بیلین ڈالر کوئی فگر کو انڈیا کروز کرتا ہے تو انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فور ایکس از آف ہوگا انڈیا کا قومی خزانہ پاگل ہو گئے اتنے زیادہ ڈالر اور میں پاکستان کی بات کروں یہاں پر ہمیں چاہیے سات بیلین ڈالر جس اگر ہمیں آئی ایم ایف سات بیلین ڈالر نہیں دیتا تو مل پاکستان ڈیفال کر جائے گا اور اگر ہم اس خزانے کا ٹین پرسن دے انڈیا کے جتنے بھی پروسی ملک ہے سب کے خزانے جمع کر لے تو دس پرسن بھی نہیں بن رہا ایک مل اس کے پاس اتنا قومی خزانہ کہاں سے آیا کیسے جمع کیا اور پاکستان کے قومی خزانے کنگال کیوں پڑے ہیں دیکھو کہ اگر پاکستان یہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا شروع کریں امیجن کرو اگر ان کا خزانہ پاگل ہو رہے تو ہمارا بھی ہوگا ہاں بورڈر سے آر پارٹ چیزیں جہاں ٹھیک ہے تجارت ہوگی ہماری یہ ہمارا خزانہ بھی بڑھ سکتا ہے اس سے دوسری بات وہ آئی ٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں ہم کس میں انویسٹ کر رہے ہیں پتے آپ کس میں ویپنز میں انویسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ایکسٹرمیسٹ بنا رہے ہیں مزہ بھی بنا لو سوشل بنا لو کلچرل بنا لو تو کچھ بھی ہم سارے ایکسٹرمیسٹ ہے یو کن سی دیٹ میٹ بی این ریلیجیس پوائنٹ اپیو اور کلچرل اور اتنیک لیول اتنے لیول کا کتنے ایکسٹرمیسٹ ہیں پاکستان میں کسی بھی سوشی نہیں ہے صحیح بات ہے تو میری خیال میں انڈیا جو آج کل انویسٹ کر رہے ہیں ایٹی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں میں آپ کو کوئی کور فیگر آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ پیٹرول سے اتنا پیسے نہیں کماتا جتنا انڈیا آئی ٹی سے کماتا ہے اتنا پروڈکٹ وہ آئی ٹی کا باہر بیچتے ہیں اور ان سے وہ کماتے ہیں ہم پتہ نہیں اسلحوں میں انویسٹ کرتے ہیں جگڑوں میں انویسٹ کرتے ہیں جس کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے آپ معاشی خوشالی کا سوچ بھی نہیں سکتے معاشی خوشالی ریمین اڈریم آدھے سے زیادہ لوگ منٹل ہو گئے ہیں اس پاکستان میں یہ ریپورٹ آئی ہوئی ہے کہ پریشن کا شکار ہو چکے ہیں منٹل کیوں ہو گئے ہیں ان کی ضروریات نہیں پورے ہو رہے ہیں کوئی بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا کوئی گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا کوئی اسپتال نہیں جا سکتا اپنا علاج کروائے اپنے بچوں کو اچھے سکول میں نہیں بیچ سکتا پاکستان میں تین کروڑ سے زیادہ بچ سکول سے باہر ہیں کتنی افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے مجھے بتائیں یہودی کنسپٹ یہ یہودیوں کی سادشہ آپ اسے مانتے ہیں میں بہت کو اس کو مانتا ہوں یاد رکھے گا سلطنت عسومانیہ اس کی بربادی کی وجہ یہ ہو سی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا سٹیبل نہ ہو ابھی وجہ یہودی ہیں کیا وجہ ہے مجھے لاجک دیں میں بتاتا ہوں گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے یہ گریٹر اسرائیل کی سارے جز ہیں کہ مسلم اما کو یہ آپ کو پتہ چل گیا چلیں مجھے بھی پتہ چل گیا ہمارے حکمرانوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے تو ہم کیوں سازش میں آتے ہیں ہمیں پتہ یہ پتہ ہے کہ وہ سازشکار ہے لیکن ہم ان کی سازش کو نکام جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ہم لوگوں نے پیسے کو اپنا سب پشمان لیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں پیسہ سب کا پنجا پیسہ ہی ہم لوگوں نے اپنے کبر میں بچھو پیدا کرے پیسے کی وجہ سے دوسرے نمبر کے اوپر ہم اپنی قوم کے ساگتداری کریں جیسے آپ نے بولا ان کا گریٹر اسرائیل ان کی ایک خواہش ہے یا سوچ ہے تو ایسے تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ مسلمان ہمارے خلاف ہیں کیوں کہ یہ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں بات پتہ کہ غزوہ ہند ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا لیکن ابھی غزوہ ہند لڑنے والے لوگ نہیں آئے وہ تھپ آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے آج سے 900 سال پہلے سفیر احمد علی صاحب کی جو پیشن گوئی ہیں نا ان کے مطابق آپ کی مسلم فوج کے اندر ایک شیر خان نام کا آدمی آئے گا نیمش شاہ والی کی پیشن گوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی 900 سال پہلے کیوں پیشن گوئی ہیں بقتن فقتن صد ثابت ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہوگا ابھی ہمارے کنٹری میں جو جس سب شیر خان نام کا آئے گا شیر خان نام کا ٹھیک ہے تو کرنل شیر خان آئی تھنک کارگل کی وار میں شہید ہوئے وہ تو شہید ہوگے نا ٹھیک ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا جب غزوہ ہند کا وقت آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کی آرمی ہے یہ جو آپ کے لوگ ہیں یہ سب کے سب ادارے ہیں یہ سب کے سب ایک ڈگر پہ چل چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان سب کو ایک ڈگر پہ لانے کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے وزیر آزم ہے نریندن موڈی دوہزار چودہ سے وزیر آزم ہے آج دوہزار چوبیس ہے ان کے دور میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ہیں کھربوں کے پروجیکٹس لگے ہیں یہاں تک کہ آپ کے ایرابین سی میں ٹینل بنا دیا بڑے بڑی بیلڈنگز بنا دی بڑے بڑے پل بنا دیئے بڑے بڑے بریجز بنا دیئے انتہائی کھربوں کے پروجیکٹس لگیں یاد رکھیے گا وہ انتہا پسند ہندو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انتہا پسند ہے اور وہ ضرور ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقلیتوں کا قتل کرتا ہے لیکن ایک چیز چاہے دشمن میں ہو اس کی تعریف تو کی جائے کہ وہ وزیر آزم جو ایک چائے والا تھا اس کے پاس کچھ اساسے تھے آج اس نے اپنے احساسے ڈیکلیئر کیے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں وہ نرندر موڈی جو دوہزار چودہ سے وزیر آزم ہے بھارت کا جہاں کھربوں کے پروجیکٹس لگے ہیں جہاں کھربوں کے کام ہوئے ہیں وہ اس کے احساسے صرف تین کروڑ ہیں صرف تین کروڑ ہیں اس کے احساسے سوچئے ذرا کہ دس سال میں ایک وزیر آزم رہا ہو جو کھربوں کے پروجیکٹس اس نے اپنے ملک میں لگایا ہو اس کے پاس صرف تین کروڑوں پہ ہیں فاسٹیز گروئنگ ریالی سٹیک فاسٹیز گروئنگ ایکو سسٹم فاسٹیز گروئنگ سٹاک مارکٹ اور وہ بھارت کو دنیا کا سپر پاور بنانے جا رہا ہے چاند پر اپنی مدد آپ پہنچ گئے ہیں اس کا وزیر آزم تین کروڑ کے احساسے کوئی زمین کوئی گاڑی کوئی مکان لی شرم کریں مسلمان پاکستان کے حکمران شرم کریں کیاوڑے کیا تین کروڑے